وہ دعا تو عبادت کا مغز ہے مغز ہے نا اس کی وجہ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کہ جب ایک بندہ جب کسی کی غیبت کرتا ہے قرآن کہتا ہے قرآن گویا کہ اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا ایک انسان ایک مردار اور ایک بھائی یعنی کہ تین قسم کا ہائی کوالیٹی کا حرام کھا کے میں اس کے بعد دعائیں مانگوں غیبت کروں اور پھر دعائیں مانگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ایک جگہ سے گزر رہے ہیں ایک عورت کو دیکھا جانتے تھے کہ وہ کسی دوسری کی غیبت کر رہی ہے رمضان کا غالباً مہینہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اے اللہ کی بندی کیوں مردے بھائی کا گوشت کھا رہی ہے کیوں غیبت کر رہی ہے کہتی عمر اللہ کی قسم میں نے گوشت نہیں کھایا میرا تو روضہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھی یہ آیت پڑھی جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا پھر اس کو غصے سے کہا اس سے کہہ کروائی تو اس کے اندر سے لو تھڑے نکلے تھے تھون کے گوشت کے اب یہ کہاوتیں نہیں ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے